خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان چوہان نے مجھ سے پوچھا جہاں تک میں جانتا ہوں جو رائیفل تمہارے پاس ہے وہ حکم جی کے ذاتی گارڈز کے استعمال میں ہوتی ہے یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا پہلے یہ بتاؤ کہ اس رات زلگا میں کیا ہوا ہے وہ کچھ جو بہت کم لوگوں نے سوچا تھا دراصل جب آپ لوگوں کے دلوں کے اندر لاوہ پکتا رہتا ہے تو پھر ایک روز اسے باہر تو نکلنا ہی ہوتا ہے جب طاقت اور چالبازی سے ان جذبوں کو دبایا نہیں جا سکتا جو انسانوں کے اندر پلتے ہیں اور ہر گزرنے والے دل کے ساتھ پھلتے پھولتے ہیں برداشت کی ایک حد ہوتی ہے یہ حد ختم ہو جائے تو پانی جیسی نرم رقیق شیعہ بھی بڑے بڑے مضبوط بند بہا کر لے جاتی ہے زرگا میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہوتی جا رہی ہے اس تعدہ واقعے نے لوگوں کو اور زیادہ بجزن کر دیا ہے جارج گورا نے جھو کچھ کیا بڑی رازداری سے کیا تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ جارج گورا زرگا کی جیل کا انچارج بھی ہے وہ بڑی رازداری سے سلطانہ کو رات کے وقت جیل سے نکلوا کر اپنے گھر لے گیا تھا لیکن یہ بات راز نہیں رہ سکی جیل کا ایک ملازم مظفر جو یوتو جارج کا وفادار ہے لیکن اس زیادتی کو پرداشت نہ کر سکا اس نے بڑی مسجد کے امام صاحب کو جا کر سارا واقعہ بتا دیا اس وقت رات کے بارہ بچ چکے تھے پورا زرگا سویا پڑا تھا لیکن یہ ایسی خبر تھی جو دیکھتے ہی دیکھتی مسلمان آبادی میں پھیل گئی اگلے روز سوب مو دھیرے سینکلوں لوگ جارج کے گھر کے سامنے اکھٹے ہو گئے جو جو دن چڑھتا گیا یہ حجون بڑھتا گیا لوگوں کے تیور دیکھ کر جارج نے بہت سے مسلح گارڈز بلالیے سیورے نکلنے سے پہلے ہی لوگوں نے جارج کے گھر ہلا بور دیا گارڈز نے پہلے تو لٹھی چارج اور ہوای فائرنگ کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا چاہا جب بس نہیں چلا تو سیدھی فائرنگ شروع کر دی وہاں بہت ہنگامہ ہوا محروض میرا مطلب ہے تابش کیا تمہیں اس کی کچھ خبر نہیں چوہان نے پوچھا نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں میں اسی رازدگا سے نگل گیا تھا میں نے یہ دو دن بلکل ویرانے میں گزارے ہیں میں نے کہا چوہان نے بتایا اس ہنگامے کم اس کم آٹھ لوگوں کی جان گئی چھے بندے مظاہرہ کرنے والوں میں سے مرے دو گارڈ بھی جان سے گئے انہیں کلہاڑیوں اور چھوڑیوں کے زخم لگے تھے اسی دوران میں جاد اور اس کے دو قریبی ساتھی موقع دیکھ رکھ بھی راستے سے کھوٹھی سے نکل گئے حکم جی تو زرگا سے باہر ہے اس کے قائم مقام نے گارڈ کی مزدید نفری منگوائی اور بڑی مشکل سے اس ہنگامے پر کنٹرول کیا سلطانہ کا کیا بنا میں نے بے چینی سے بوچھا لوگوں نے اسے اور تمہارے بچے بالو کو بھی کھوٹھی سے نکال لیا کہاں ہے وہ چوہان نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا تمہارا کیا خیال ہے اسے کہاں ہونا چاہیے کیا وہ یہی پر ہے میں نے پوچھا چوہان نے اس بات میں سر ہلایا پھر گہری سانس لے کر بولا لیکن اس کی حالت ایسی نہیں کہ تم فوری طور پر اس سے مل سکو اس نے سارے حالات کا بہت زیادہ اثر لیا ہے یہاں ایک بندے کے پاس افیون تھی میں نے اسے وہ دی ہے تاکہ وہ کچھ سکون سے رہ سکے چوہان کے چہرے پر دکھ کے تاثرات تھے میری نگاہوں میں ایک بار پھر وہی دلدوز منظر گھوم گیا جب میں بے بسی کی حالت میں جارج کے کمرے سے باہر آ رہا تھا اور سلطانہ دروازہ بند کر رہی تھی یہ منظر جیسے میرے حافظے سے چھپک کر رہ گیا تھا میری سانس تیزی سے چلنے لگی اور رگ پٹھوں میں تناؤ محسوس ہوا کیا بات ہے چوہان نے میرا چہرہ دیکھ کر پوچھا اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا کہیں دور سے بچے کی رونے کی مدھم آواز سنائی دی یہ بالو ہی تھا میں سلطانہ اور بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں میں نے اٹر لہجے میں کہا لیکن اس سے سلطانہ اور ڈسٹرپ ہو سکتی ہے اس لئے جس طرح ڈسٹرپ ہونا تھا وہ ہو چکی میں نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا ٹھہرو ٹھہرو ایسے نہیں چوہان نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے روک لیا پہلے مجھے سلطانہ کے پاس جا کر وہاں کی صورتحال دیکھنے دو وہ مجھے وہی بٹھا کر ایک طرف اوجل ہو گیا ایک شخص دوستانہ انداز میں میرے پاس آ بیٹھا اس نے مجھے بتایا کہ سلطانہ کا باپ اور بھائی زرگا سے نہیں نکل سکے اس بات کا سب کو افسوس ہے چند افراد ایک طرف چادرے بچھا کر نماز کی تیاری کر رہے تھے ساتھ ساتھ وہ کنکھیوں سے میری طرف بھی دیکھ لیتے تھے ان کی نگاہوں میں میری لئے ہمدردی تھی لیکن اب پتہ نہیں کیوں یہ ہمدردی مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی لگتا تھا کہ وہ ہماری ہمدردی کے ساتھ ساتھ مجھ پر ترس بھی کھا رہے ہیں اور مجھے اب ترس کی ضرورت نہیں تھی میرا دل چاہتا تھا کہ اب میں جتنے ہفتے دین یا گھنٹے زندہ رہوں سر اٹھا کر رہوں اور کوئی مجھے قابل رہن نہ سمجھے یوں لگتا تھا کہ ان چل دنوں کے اندر میری پوری کمیسٹری ہی بدل گئی ہے ایک شخص دائیں طرف دیوار کے ساتھ بیٹھا کر رہا تھا اس کا بازو ٹوٹ گیا تھا اور اب ایک پٹی باندھے ہوئے گلے میں جھول رہا تھا یقینا یہ بھی اس خونی ہنگامے کا زخمی تھا جو تین دن پہلے جارج گورا کی رہائشگاہ پر ہوا تھا میں نے غور سے دیکھا اور حیران رہ گیا وہ ہمیشہ تھا وہی جوانسال بھکشو جس سے پگوڑا میں میری پہلے روز ہی ملاقات ہوئی تھی وہ میرے ساتھ محبت سے پیش آیا تھا اس نے بنیوے چاولوں سے میری توازو کی تھی آج وہ یہاں اس مسلمان جتھے کے ساتھ موجود تھا جس نے حکم جی اور جاج بغیرہ کے خلاف بغاوت کا علم اٹھایا تھا اور اب یہاں اس زیر زمین پناہ گاہ پر موجود تھا میری آنکھیں ہمیشہ کی آنکھوں سے چار ہوئی ہمیشہ کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی میں اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا تم یہاں کیسے میں نے پوچھا وہ بولا میں کیوں نہ ہی ہو سکتا میرا مطلب ہے تم تو بودی بھکشو ہو بھکشو بھی تو انسانی عوت ہے ظلم زیادتی دے کر اس کا سینہ بھی جلتا ہے اور پھر جس طرح ظلم حکم جی اور جاج بغیرہ کر رہے ہیں یہ تو پتھر کو بھی رونے پر مجبور کر دیوت ہیں نوجوان بھکشو کی شفاف آنکھوں میں گہرہ دکھ پھیل گیا تو تم مجھے جارج کے گھر بسنے والوں میں شامل تھے ہاں اور میرے دو دوست بھی تھے جب ہمیں جانکاری ہوئی کہ مختار راجپوت کی بیٹی سلطانہ کو راج کے جیل سے نکال کر جارج گورا کے گھر پہنچا دیا گیا ہے اور اب بھوسے لوگن جارج کے گھر پر جمع ہے تو میں بھی نہ رہ سکا میں وہاں پہنچ گیا وہاں لوگن کے اندر آگ بھڑ کر تھی اور وہ غصے سے دیوانے ہو رہے تھے اچانک جارج کے غنوں نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی اس کے بعد وہاں جو کچھ ہوا وہ ڈاکٹر چوہان نے تمہیں بتایا ہی ہوئے گا میں خاموش رہا ہمیشہ بھی خاموشی سے اپنے ٹوڑے بازو کو سہلاتا رہا آخر اس نے ہولے سے کہا تم وہاں سے کب نکلے تھے مجھے ٹھیک سے یاد نہیں میں نے جواب دیا میرا ویچار ہے کہ وہ رات دو ڈھائی بجے کا وقت ہوئے گا اس وقت ہم نے جارج کی کوٹھی کی طرف سے خطرے کے سائرن سنے تھے پر اس وقت ہم بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ سائرن تمہارے کارن بجائے جا رہے ہیں یہ تو اگلے روز پتہ چلا کہ تم بھی جیل کے بجائے جارج کی کوٹھی بھری تھے اور رات کو جارج کے دو بندے زخمی کر کے وہاں سے بھاگ نکلے ہو جس گھوڑا گاڑی پر تم بھاگے تھے وہ آگے جنگل سے ملی تھی بری طرح ٹوٹ پھوٹ چکی تھی ایک گھوڑے کی ریل کی ہڈی ٹوٹی تھی اور وہ مر گیا تھا میں اب بھی خاموش رہا اس رات کے تہل کا خیز مناظر ذہن میں تازہ ہونے لگے ہمیشہ میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اس کی نگاؤں میں حیرت کے ساتھ ساتھ تعریف کا مدم سا عکس بھی تھا جیسے بعض زبانیں خاموشی کہہ رہا ہو تم نے دلیوی دکھائی ہے تمہیں ایسے ہی کرنا چاہیے تھا بلکہ بہت پہلے سے ایسا کرنا چاہیے تھا اسی دوران میں چوہان واپس آ گیا اس کا چہرہ ستا ہوا تھا میں اور چوہان پھر کونے میں بچھی چٹائی پر جا بیٹھے چوہان نے کہا تابیش ابھی اس کی تبیدہ ٹھیک نہیں ذہنی طور پر بری طرح اپسٹ ہے تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کم از کم کل تک ہم یہاں کب تک رہیں گے میں نے چوہان سے پوچھا ابھی کچھ پتہ نہیں ویسے نل پانی میں چھوٹے سرکار کو ساری بات معلوم ہو چکی ہے وہ جلدی کوئی فیصلہ کر لیں گے اگر انہوں نے اس بار تمہیں اور سلطانہ کو پناہ دے لی تو یہ بہت اچھا ہوگا اور میرا خیال ہے کہ اگر تمہیں پناہ ملی تو ان چالیس پنتالیس لوگوں کو بھی مل جائے گی جو تمہارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور اگر پناہ نہ ملی تو پھر کافی مشکل ہوگی یہ لوگ اس پناہ گاہ میں بہت دیر تک چھپے نہیں رہ سکیں گے پھر ان سب کو وہ کہتے کہتے ایک تم خاموش ہو گیا بہر طور اس کا دورہ فقرہ میری سمجھ میں آ گیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ پھر ان سب کو مرنا ہوگا ظاہر ہے کہ ان میں سلطانہ اور میں بھی شامل تھے تمہارا کیا خیال ہے چھوٹے سرکار کب تک فیصلہ کریں گے میں نے پوچھا اس بارے میں وشواس نہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے چھوٹے سرکار کے لئے بہت کٹھن فیصلہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ان کی پوری طرح ٹھن جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ جھگڑا سنگین شکل اختیار کر جائے کیا تم سمجھتے ہو کہ چھوٹے سرکار ہم لوگوں کی خیرخواہی میں اس لطل تک چلے جائیں گے چوہان نے دیوار سے ٹیک لگا لی اس کی آنکھوں میں سوچ کی گہری برچھائیاں لہرائی وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا بے شک دونوں بھائی ہیں اور کئی معاملوں میں ان کا مفاد ایک ہے مثلا دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اس راجبارے میں باہر سے کوئی مداخلت نہ ہو راجبارے میں ایسے لوگوں کو سر نہ اٹھانے دیا جائے جو کل کو راجبارت کے لیے خطرہ بن جائے یا اس قسم کی دوسری باتیں مگر یہ بات سب جانتے ہیں کہ چھوٹے سرکار میں حکم جی سے کہیں زیادہ رواداری اور انصاف پسندی ہے وہ اپنے بڑے بھائی حکم جی کا جبر پسند نہیں کرتے اور جو لوگ اس جبر نائنصافی کے ہاتھوں تنگ ہو کر نل پانی کا رخ کرتے ہیں انہیں پناہ دیتے ہیں اب تمہارے اور سلطانہ کے معاملے میں جو کچھ زرگاہ میں ہوا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں سلطانہ کا وہ خلطشہ بلکل درود ثابت ہوا جو اس نے مقدمے کی کاروائی میں چھوٹے سرکار کے سامنے بیان کیا تھا اس نے کہا تھا کہ اسے مہن کمار وغیرہ کے حوالے کر دیا گیا تو زرگاہ میں اس کی آبرو اور جان دونوں خطرے میں پڑ جائیں گی اور یہی کچھ ہوا ہے اب اس میں شبے کی کوئی گنجائشی نہیں بیسی اور لوگ گواہ ہیں سلطانہ اور اس کا بچہ جارج کے رہائشگاہ سے برامد ہوئے ہیں گہرے تاثب کے ساتھ چوہان خاموش ہو گیا جلد ہی شام ہوئی پھر رات ہو گئی اس زرے زمین پناہگاہ کے اندر گہری تاریکی پھیل گئی اس تاریکی میں کہیں کہیں مشلوں اور لالٹینوں کی روشنی تھی جب دھومے سے گھٹن محسوس ہونے لگی تو مشلے بجا دی گئی اور لالٹینے جلتی رہنے دی گئی ایک طرف سے شور اٹھا پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے کسی تاریک گوشن میں چھپے ہوئے ایک خطرناک جنگلی بلے کو مارا ہے رات کو بھی اس پناہگاہ میں موجود لوگوں نے خوش کراشنی استعمال کیا چوہان نے میری کیچر اور رائفل کو ایک انور خان امی شخص کے حوالے کیا تھا اس نے رائفل کے حصے بکھرے کر کے اسے صاف کیا پھر جوڑ کر تیر وغیرہ لگا کر چمکا دیا گولیاں بھی بھیگی ہوئی تھی تاہم انور خان کا خیال تھا کہ یہ قابل استعمال ہے رات کو لوگ کھو کے مختلف حصوں میں چادریں وغیرہ بچھا کر سو گئے کھو کے دھانے کی طرف انور خان نے دو تین افراد کو مقرر کر دیا تھا میں اور چوہان ساتھ ہی لیٹے چوہان کچھ دربات سو گیا لیکن میں جاگتا رہا میری آنکھیں جل رہی تھی سینے میں مسلسل آگسی روشن تھی آدھی رات کے وقت مجھے پھر بچے کے رونے کی مدھم آواز سنائی دی اس کے ساتھ ہی کوئی کراہا اور کچھ بولا یہ نسوانی آواز تھی یہ سلطانہ کے سوا کس کی آواز ہو سکتی تھی میں آجتگی سے اٹھ کھڑا ہوا نیم تاریکی میں احتیاط سے پاؤں رکھتا اور سوئے لوگوں کو پھلانگتا ہوا میں کھو کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں سلطانہ اور اس کا بچہ موجود تھے یہاں ایک لالٹن جل رہی تھی اس کی مدھم روشنی میں چٹائی پر ایک لڑکی نظر آئی یہ سلطانہ تھی مگر یہ وہ سلطانہ تو نہیں تھی جسے چند روز پہلے میں نے دیکھا تھا دو دنوں میں ہی مہینوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی میں نے دیکھا کہ لالٹن کی زرد روشنی میں اس کا رنگ زرد تر نظر آ رہا تھا رخصاروں کے کندھاری انار اس پس مردگا ذریع میں دفن ہو چکے تھے وہ بال کھولے ایک گٹلی پر سر رکھے لیٹی تھی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور بالو اس کے پہلوں میں کس مسا رہا تھا میری طرف دیکھنے کے بعد بھی اس نے مجھے پہچانا نہیں چند لمحے خالی خالی نظروں سے مجھے تکتی رہی پھر اس کی آنکھوں میں عجیب تاثرات اُبرے کچھ دیر کے لیے تو ایسے لگا کہ وہ ایک دم کرور پردل کر اپنا چہرہ چھپا لے گی اور پھر ویسے ہی اٹھ کر کسی طرف بھاگ جائے گی مگر بدہدریر اس کی شفاف آنکھوں میں آنسو امد آئے یہ آنسو موٹی موٹی بوندوں کی صورت میں اس کے زرد اخصاروں پر ڈھلنے لگے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اس نے اوڑنے اپنے سر پر بھیلالی اور کسی سرم شاہ مجرم کی طرح سر چھکا لیا میرا دل جیسے سینے میں کٹ کر سو ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا مجرم کون تھا وہ تو نہیں تھی اگر کوئی تھا تو پھر شبیت میں ہی تھا یا میرے حالات تھے نگانے دل کی کیا کیفیت تھی کہ میں اس کی قریب دیواز سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا روتا ہوا بالو اب چھپ ہو گیا تھا اور اپنی چھوٹی چھوٹی گول آنکھوں سے پر حیرت انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا آنسو ابھی تک اس کی معصوم آنکھوں میں موجود تھے لیکن وہ انہیں یکسر بھول چکا تھا میں نے اس کا گال سہلایا وہ مسکرانے لگا وہ اس درد و کرب سے یکسر بے خبر تھا جو اس کی ماں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا محروب مجھے میرے حال پر چھوڑ دو سلطانہ کربناک انداز میں مینہ آئی اور اپنا سر اپنے گھٹنوں پر چھکا لیا کیوں چھوڑ دوں میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اسے جیسے برقی روچ ہو گئی اس نے ایک تم ہاتھ پیچھے ہٹا لیا وہ روتے ہوئے بولی مجھے مت چھوڑ محروب میں تمہارے خابل نہ ہی ہوں تم چلے جاؤ یہاں سے خدا کے لیے تمہارا کوئی قصور نہیں ہے سلطانہ تم خود کو گناہگار کیوں سمجھ رہی ہو میں نے بڑے کرب سے کہا وہ رونے لگی اس کی سیسکیاں جلد ہی ہیچکیوں میں تبدیل ہو گئی وہ ایک دم پلٹی اور اس نے اپنا سر میرے پاؤں بے رکھ دیا مجھے معاف کر دینا محروب میں بے بس ہو گئی تھی وہ تمہیں مار دیتا وہ بالو کو مار دیتا اور تم دونوں اچ دنیا میں نہ ہی رہتے تو میرے جندہ رہنے کا کیا فائدہ تھا سلطانہ سلطانہ میں نے اسے پاؤں سے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ چمٹی رہی تم میرے سر تاج ہو محروب میں تمہاری لئے کچھ بھی کر سکتی لیکن اب مجھ میں اتنی حمد نہ ہی کہ اپنی نہوست کو تمہاری جندگی کا روک بنا کر رکھوں مجھے میرے حال پر چھوڑ دو محروب کہیں چلے جاؤ اور ہو سکے تو بالو کو بے اپنے ساتھ لے جاؤ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اس کے بال میرے پاؤں پر بکھرے ہوئے تھے اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ کچھ فاصلے پر توہے ہوئے دو تین افراد اٹھ بیٹھے اور تجب سے دیکھنے لگے میں نے فوق مار کر لیلٹن بجھا دی کھوکے اس اسے میں تاریکی پھیل گئی میں نے سلطانہ کے بالوں کو سہلاتے ہوئے مدھم آواز میں کہا تمہارا کوئی قصور نہیں سلطانہ تم بالکل پاک صاف ہو اسی طرح ہو جس طرح پہلے تھی تم خود کو نہ ہی نہ ہی محروب سلطانہ نے تیزی سے میری بات کٹی تم نہ ہی جانتے عورت کی عجت آوروں کا معاملہ کتنا ناجک ہوتا ہے میرے مو پر جو کالک ملی گئی ہے وہ مجھے کبھی چین سے نہ ہی رہنے دے گی وہ رو رہی تھی اور مسلسل میرے پاؤں سے چیمٹی ہوئی تھی اس کا فقرہ میرے کانوں میں گونجنے لگا تم نہ ہی جانتے عورت کی عجت آوروں کا معاملہ کتنا ناجک ہوتا ہے وہ غلط کہہ رہی تھی میں جانتا تھا کہ یہ معاملہ کتنا ناجک ہوتا ہے میں نے اس نزاکت اور اس نزاکت کی بے مہر سنگینی کو بھوکتا ہوا تھا سروت کا چہرہ میری نگاہوں میں گھوم گیا وہ حالانکہ گنڈوں کے چنگل سے نکل کر بے خیریت گھر آ گئی تھی لیکن ایک رات گھر سے باہر رہنے کی پاداش میں اس کے ساتھ اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ درد کا ناقابل فراموش ماجرہ تھا اور سلطانہ سلطانہ تو بے خیریت بھی واپس نہیں آسکی تھی ہر جگہ ان دو کی وہی کہانی تھی شکاریوں کے وہی جال اور شکار ہونے والوں کی وہی بیچار گیا آسمانی کتابوں کے مطابق عورت نے غلطی کی اس نے آدم کو بہکایا اور جنت سے نکلوایا شاید اس غلطی کی سزا ہر بنتے ہوا آج تک بھگت رہی ہے میں نے بمشکل سلطانہ کو اپنے پانسر چدا کیا اور دیوار کی سہارے بٹھایا تحریکی میں دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ اس کا چہرہ آنسوں سے تیتر بیتر ہے تحریکی کی وجہ سے بالو نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا سلطانہ اس سے قطی بے پروہ نظر آ رہی تھی وہ اسے ہاتھ لگاتے ہوئے بھی کتراتی تھی میں ان دونوں کے پاس سے اٹھ کر باہر آ گیا دماغ میں آنڈھی چل رہی تھی ایسی بیکار زندگی کا کیا فائدہ تھا اسے ختم ہو جانا چاہیے تھا جل سے جلد ختم ہو جانا چاہیے تھا مجھے پچھلے دو برس کے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا لیکن جو لوگ جو کچھ بتا رہے تھے ان سے یہی پتہ چلتا تھا کہ سلطانہ نے میرے لئے بڑی سی بڑی مصیبتیں چھیلی ہیں جب میں ایک بار اس کا شوہر بن گیا تو اس نے مجھے واقعی اپنا شوہر سمجھا اور ایک جانسار شریک حیات کی حیثیت سے میری مصیبتوں کے سامنے دیوار بن گئی ایک مرتبہ اس نے میری حفاظت کی خاطر اپنے گھرانے کی سب سے قیمتی مطا راجہ پرتاب بہادر کی بخشیوی مہر دعو پر لگائی اور اب اس نے میری زندگی کے لئے اپنا آپ ہی دعو پر لگا دیا تھا اس کے بدلے میں نے کیا کیا یہ سوال تہکتی ہوئی آہنی میخ کی طرح میرے دماغ میں گڑ گیا دماغ میں چلتی ہوئی آنڈھی مزید تندو تیز ہو گئی امران ہی نے تو ایک بار کہا تھا جب مرنے کا ارادہ کر لو تو پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھو پیچھے دیکھنے والی سے زندگی کا کالا جادو چل جاتا ہے ڈاکٹر چوہان ہمیشہ اور انور خان وغیرہ سب اپنے اپنی جگہ پر سوئے ہوئے تھے میں نے ایک نظر ان سب پر ڈالی پھر انور خان کے پاس سے اس کی رائفل اٹھائی اور ایک عجیب کیفیت کے زیرے اثر وہاں سے چل پڑا میرا روخ اس طویل کھوکے دھانے کی طرف تھا میں کیا کرنا چاہتا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا فیل وقت بس ایک ہی خواہش تھی سرخ و سپید چہرے والا جاج میرے سامنے ہو میں رائفل اپنے اور اس کے درمیان پھینکتا اور پر چلا کر کہوں چل کتے تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں ایسی درندگی کے ساتھ اس پر جھپنوں کے بس چند سیکنڈ میں میری یا اس کی موت کا فیصلہ ہو جائے جو جو میں آگے بڑھتا گیا کھو تاریک تر ہوتی گئی مجھے ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھنا پڑا پھر آخر میں دانے تک پہنچ گیا یہاں تاریکی میں دو ہوئلے نظر آئے یہ تیناً یہ وہی لوگ تھے جنہیں انور خانے پہرے پر مقرر کیا تھا میں پہنچا تو ان میں سے ایک بولا کون اس کے ساتھ اس نے ٹارچ کی روشنی مجھ پر پھینکی کیا بات ہے تم کہا جاوت ہوں ایک شخص نے ٹھٹکے ہوئے لہجے میں پوچھا مجھے کوئی کام ہے میں نے تیزی سے کہا اور آگے بڑھنا چاہا اس شخص نے میرا روستہ روکا میں دھکا دیکھ کر اسے پیچھے ہٹا دیا دیکھو تم ایسے نہیں جا سکتو اس نے کہا اور دوبارہ میرے سامنے آ گیا اس مرتبہ دوسرا شخص بھی اس کے ساتھ تھا بکواس بند کرو میں نے بحشت کے عالم میں اسے پھر دھکا دیا اس مرتبہ وہ لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جاٹ کر آیا وہ دوبارہ میرے سامنے آیا تو میں نے اس پر رائفل تان لی مگر اس سے پہلے کے نوبت یہاں تک پہنچتی کسی نے اقب سے مجھے بازوں میں تھام لیا نہیں تابش ایسے نہیں کرنا یہ ٹھیک نہیں یہ چوہان کی آواز تھی پتہ نہیں وہ کب میرے پیچھے آن موجود ہوا تھا میں نے زور مارا مجھے چھوڑ دو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے مارڈ ڈالوں گا میں چنگھاڑا میری آواز فرتے تیش سے بگڑی ہوئی تھی میرا اشارہ جارج کی طرف تھا اسی دوران میں دو چار افراد مجھ سے لپٹ گئے ان میں سے ایک انور خان تھا میں قتل کر دوں گا یا قتل ہو جاؤں گا مجھے چھوڑ دو مجھے مرنے دو میں دھار رہا تھا اور خود کو چھوڑانے کے لیے زور لگا رہا تھا میری آنکھوں میں آدشی آنسو تھے وہی آنسو جو بیبسی کی انتہا کو چھونے کے بعد بجنگ آمد کی کیفیت میں آنکھوں میں اتراتے ہیں کچھ دیر بعد ہی جان میں کچھ کمی آئی چوہان نے نرمی کے ساتھ رائفل میرے ہاتھ سے لے لی اور انور خان کو واپس کر دی وہ لوگ مجھے دلاسہ دیتا ہوئے کھو کے اندرونی حصے میں واپس لے آئے چوہان نے مجھے سمجھانا شروع کیا اس نے کہا اس موقع پر ہمیں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا ہماری کسی بھی جلد بازی سے حکم جی اور جارج بغیرہ کو فائدہ پہنچے گا وہ پہلے ہی کچھ کم طاقتور نہیں ہے اس نے مجھے انور خان کے بارے میں بتایا اس نے کہا انور خان بڑا باکمال آدمی ہے علاقے کے مسلمان بشندے اسے ایک ہیرو کی طرح مانتے ہیں حکم جی وغیرہ کو بھی انور خان کے ساتھ بنا کر رکھنا پڑتی ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ انور خان کسی بھی وقت مسلمان بشندوں کو بھڑکا بھی سکتا ہے اور ان کے جذبات کو ٹھنڈا بھی کر سکتا ہے چند دن پہلے تک انور خان کے تعلقات حکم جی اور اس کے ساتھیوں کے تک ٹھیکی تھے مگر اب سب کچھ پلٹ پلٹ ہو گیا ہے انور خان نے سلطانہ کو جارد کے شکن سے چھڑانے میں بقاعدہ کرتار ادا کیا ہے بلکہ لوگوں کو جارد کے گھر کے سامنے جمع ہونے وہ پھر حلہ بولنے کی حمد انور خان کی وجہ سے ہی وپائی تھی چوہان نے مجھے انور خان کے بارے میں کئی ایک باتیں بتائی میں سنتو رہا تھا مگر میرا دماغ کئی خیالات کی اماجگہ بنا ہوا تھا جو سب سے پریشان کن خیال بار بار میرے ذہن سے ٹکرا رہا تھا وہ یہی تھا آخر میرے ساتھ اس سب کیا ہو رہا ہے میں جہاں جاتا ہوں میرا پیچھا کرنے والے وہاں پہنچ جاتے ہیں اگر وہ ہر جگہ پہنچ گئے تھے تو پھر یہاں بھی پہنچ سکتے ہیں میں نے اب تک پیش آنے والے سارے واقعہ سے چوہان کو آگا کرنا بہتر سمجھا میں نے جب چوہان کو بتایا کہ حکم جی کا خاص حرکارہ اپنے ایک ساتھی سمیت میرے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے تو چوہان ششدر رہ گیا اس نے مجھ سے تفصیل پوچھی میں نے اسے بتایا وہ میرے پیچھے آ رہے تھے میں جنگل میں بہت آگے نکل گیا تھا مگر وہ پھر مجھ تک پہنچ گئے وہ گھوڑوں پر آئے اور ان کے ساتھ وہ غیرمول کی ڈیوڈ بھی تھا انہوں نے مجھے پکڑنا چاہا تو میں نے گولی چلا دی ڈیوڈ اور ان کے ایک ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے تیواری اور ایک دوسرا بندہ وہیں مارے گئے میں نے ان کی لاشے ندے کی کنارے چھوڑایا ہوں یہ بات اب آگے تک جائے گی چوہان نے سنسنی خیز لہجے میں کہا تیواری اور ڈیوٹ وغیرہ حکم جی کے لئے بڑے خاص لوگ ہیں مجھے لگتا ہے یہ بہت سی تبدیلوں کا وقت ہے یہاں کافی ہلچل مچنے والی ہے چوہان کی آنکھوں میں بدستور حیرت ناچ رہی تھی اچانک ایک طرف سے شور اُبھا ہم نے خیال کیا کہ شاید پھر کہیں سے کوئی جانور نکل آیا ہے لیکن اس مرتبہ صورتحال مختلف تھی دو افراد آپس میں لڑ پڑے تھے وہ گتھم گتھا تھے دوسرے افراد انہیں چھوڑانے میں لگے ہوئے تھے چند سیکنڈ بعد یہ ہنگامہ رہا پھر دولوں متسادم افراد کو ایک دوسرے سے علاہدہ کر دیا گیا معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک نوجوان کا نام فیروز اور دوسرے کا نام اکبر ہے اکبر درمیانی عمر کا تھا اس کا چہرہ لال بھگوکا ہو رہا تھا وہ اب بھی بلند آواز سے بول رہا تھا میں پھر کہتا ہوں یہ فیروز ہم کو نقصان پہنچا دے گا اس نے روپ بدلا ہوا ہے اس کا دل اب بھی ان لوگوں کے ساتھ دھڑکت ہے جن کا یہ نمک خاوت ہے بکواس بند کرو انور خواہ زور سے دھڑا ثبوت کے بغیر کوئی بھی بات نہ کرے جو بھی ثبوت کے بغیر بات کرے گا میں اس کا گریبان پکڑوں گا اس نے ڈانڈا بٹ کر زیادہ بولنے والے شخص اکبر کو چھوک کرا دیا دونے طرف سے لوگ بول رہے تھے انور خواہ پانچ چی افراد کو لے کر ایک طرف چلا گیا کچھ دیر تک وہاں میٹنگ ہوتی رہی پھر لگا کہ معاملہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے صرف دس پندرہ منٹ بعد میں دیکھ رہا تھا کہ فیروز اور اکبر نامی دونوں افراد اپس میں گلے مل رہے ہیں انہیں گلے ملانے والا انور خواہی تھا یہ کیا معاملہ تھا میں نے چوہان سے پوچھا بس غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے ایک اہم انکشاف بھی ہو گیا کیا مطلب چوہان نے سنسنی خیز لہجے میں بتایا دراصل فیروز نام کا یہ لڑکا جس سے اکبر علی نے جھگڑا کیا ہے حکم جی کے ملازموں میں سے ہے فیروز کی والدہ ہندو تھی اگر شادی کے وقت مسلمان ہو گئی پر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر بھی ہندو ہی رہی تھی اس وجہ سے وہ فیروز سے بھی اناد رکھتے ہیں جبکہ یہ بلکل غلط ہے اب بھی اسی بات پر جھگڑا ہوا ہے اکبر نے فیروز پر لزام لگایا ہے کہ وہ جاسوسی کے لئے لوگوں کے ساتھ موجود ہے ورنہ وہ اب بھی حکم جی کے گھر میں اس کے پودوں کو پانی دے رہا ہوتا یا اس کی گاڑیاں صاف کر رہا ہوتا جواب میں فیروز نے جو کچھ کہا ہے اس نے سب کی آنکھیں کھول دی فیروز نے کہا ہے کہ وہ اس بندے کی موت کی وجہ سے حکم جی کا باغی ہوا ہے جو کچھ دن پہلے سلطانہ کے ہاتھوں زخمی ہوا تھا تم حارون کی بات کر رہے ہو میں نے پوچھا چوہان نے اس بات میں سر ہلایا فیروز نے انکشاف کیا کہ حارون اس وجہ سے نہیں مرا تھا کہ اسے سلطانہ نے کلھاڑی ماری اور پھر کھو میں اسے باندھ کر نل بانی چلی گئی اس کی موت حکم جی کے اپنے بندوں کی وجہ سے ہوئی اسے موہن کمار اور اس کے ساتھیوں نے مارا اور اس وجہ سے مارا کہ حارون کی موت کو سلطانہ کے سر تھوپ کر اسے نل پانی واپس لائے جا سکے میں سناٹے میں رہ گیا واقعی یہ سنسنی خیز انکشاف تھا میں خود بھی گئی دن تک الجھن میں رہا تھا بے شک سلطانہ کی کلھاڑی سے حارون کے سر کے پچھلے حصے پر گہرا زخم آیا تھا لیکن یہ ایسا زخم نہیں تھا کہ اس کی فوری موت کا باعث بن جاتا یقیناً یہ سازی ہی تھی بدے ہوئے حارون کو کھو کے اندر موہن کمار بغیرہ نے مارا تھا پھر اس کی لاش لے کر دھوائی دیتا ہوا نل پانی جا پہنچا تھا اس کی دھوائی کارگر رہی تھی اور چھوٹے سرکار نے مجھے اور سلطانہ کو پناہ دینے کی بجائے موہن کمار اور گروہ مودان وغیرہ کے سپوٹ کر دیا تھا چوہان نے مدھم لہجے میں بات جاری رکھتے ہوئے کہا اصل میں تو یہ نوجوان فیروز اور حارون ایک دوسرے کے دوست بھی تھے فیروز کو معلوم تھا کہ حارون کی موت حقیقت میں کس طرح ہوئی ہے وہ اپنے دل میں غم چھپائے پھر رہا تھا اس دوران میں یہ دوسرا واقعہ ہو گیا پتہ چلا کہ جارج نے سلطانہ کو جیل سے نکال کر اپنے گھر پہنچایا ہے دیگر لوگوں کی طرح فیروز بھی اپنے غم و غصے کو دبانے ہی سکا یہ تو بالکل نئی صورتحال سامنے آگئی ہے میں نے کہا ہاں اور اس نئی صورتحال میں ہمارا کافی فائدہ ہو سکتا ہے اب جب یہ ساری بات چھوٹے سرکار کے سامنے آئی گی تو مجھے پوری آشا ہے کہ ان کا رویہ بہت نرم ہو جائے گا میں تو سمجھتا ہوں کہ وہن کمار وغیرہ کی یہ سازش بڑے اچھے وقت پر سامنے آئی ہے کچھ ہی دیر بعد انور خان اپنے ساتھ فیروز نامی لڑکے کو لے آیا اس کی عمر 22 سال تھی اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی شاید وہ بھی تک یہاں ہونے والے جھگری کے اثرات سے نکلا نہیں تھا انور خان نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تم نے بڑی دلیگی والا کام کیا ہے اکبر علی تو کوئی چیز ہی نہیں تمہارا قدر ہم سب سے اونچا ہو گیا ہے چوہان نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اروز کہ تم کل میرے ساتھ چھوٹے سرکار کے باس چلو تمہاری گواہی ہمارے لئے بڑی فائدہ منت ثابت ہوگی مجھے پورے وشواس ہے کہ اس بار چھوٹے سرکار کا فیصلہ تم لوگوں کے حق میں ہوگا فیرو نے اس بات میں سر ہی لایا تاہم میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئے آگ دھیمی نہیں ہوئی وہ انور خان اور چوہان کی باتیں تو ضرور سن رہا تھا لیکن اس کی ذہن میں شاید کچھ اور ہی چل رہا تھا غالباً اس کو ہندو ماں کا بیٹا ہونے کا جو تانہ دیا گیا تھا وہ اسے آگ بگولہ کی ہوئے تھا اور وہ اندر ہی اندر کھول رہا تھا اگلے سترہ اٹھارہ گھنٹے بھی کھو کے اندر ہی گزرے کھو میں میرے اور سلطانہ سمیت قریباً پینتھالیس افراد موجود تھے انور خان ان کا لیڈر تھا ڈاکٹر چوہان خیرخواہ و مددگار کی حیثیت سے یہاں موجود تھا وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح ان پینتھالیس لوگوں کو نل پانی میں چھوٹے سرکار کے پاس پناہ مل جائے اس سلسلے میں گفتگو اور پیغام رسانی کا سارا سلسلہ جاری تھا ابھی تک چوہان اور انور وغیرہ خان اس خوہ سے باہر نہیں نکلے تھے یقینی بات تھی کہ خوہ سے باہر سب کے لئے خطرات موجود تھے سلطانہ بدستور نیم گونودگی کی کیفیت میں تھی چوہان اسے محفوظ مقدار میں فیون دے رہا تھا تاکہ وہ زیادہ تیر سوئی رہے اور اس کے ذہن کو نارمل ہونے کے لئے وقت ملے آدھی رات کو جب سارے سوئے ہوئے تھے ایک سایہ سا مجھ پر جھکا اور میرے شانے کو ہولے سے ہلایا میں غلودگی میں تھا جلجی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے ہنٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا میں نے پہچان لیا وہ کل اکبر نامی شخص کے ساتھ جھگڑا کرنے والا فیروز ہی تھا اس نے دوستانہ انداز میں مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا میں چند لمحے تک تزبزب میں رہنے کے بعد اس کے پیچھے چل دیا معزز سامین یہ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے ادو داستان اللہ حافظ